بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شہر میں گیس کی قلت پیدا ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں صارفی نے کمپریسر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے سوئی نوڈرن گیس کمپنی نے کمپریسر چلانے والوں کے کنیکشن منقطع کر کے پندرہ روز سک بحال نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے شہر میں کمپریسر استعمال کرنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہنی معطل ہو گئی جس پر سوئی نوڈرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ٹیموں نے کریک ڈاؤن کے دوران کمپریسر استعمال کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا لاہور ریجن کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں متعدد سارفین کے کنیکشن منقطع کر دیئے جبکہ سوئی نوٹرن گیس کمپنی نے کمپریسر جمع کروانے کی شرط پر کنیکشن بہار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کم از کم پندرہ روز تک کمپریسر چلانے والوں کی گیس بہار نہیں کی جائے گی سوئی نوٹرن حکام کے مطابق کمپریسر کے استعمال سے پورے محلے میں پریشر کم ہو جاتا ہے دوسری جانب سالتی نے کنیکشن منقطع کرنے پر سفقت ردیمل دیتے ہوئے کہا کہ گیس لانے پر مجبوری کے تحت کمپریسر لگایا جاتا ہے کمپنی پریشر کے ساتھ گیس فراہم کرنے میں ناکام ہوگی تو کمپریسر تو لگیں گے ہی پریشر کے ساتھ گیس ملنے پر کیوں کوئی خطرناک کام کرے گا مہنگائی نے ارکانی اسمبلی کو بھی نہ بکشا ارکانی اسمبلی نے الاؤنس میں اضافی کی قراردات پیش کی ہے مسلمی قنون نے اسمبلی میں یہ قراردات پیش کی الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے راہیلہ خادم حسین کی جانب سے قراردات پیش کر دی گئی ہے قراردات کے مطابق دینگی اور دیگر الاؤنس بھی بڑھایا جائے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز عمر اسلم سے جان لیتے ہیں جو عمر اسلم بتائیے گا قراردات کا مطن کیا ہے عمر اسلم سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ قراردات پیش کی گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے ارکانی اسمبلی نے بھی قراردات جمع کر آتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ارکانی اسمبلی کی الاؤنس میں اضافہ کیا جائے مسلمی قنون نے اسمبلی میں یہ قراردات پیش کی ہے اور مسلمی قنون کی رہنما رہیلہ خادم حسین کی جانب سے الاؤنسز میں اضافہ کرنے کی یہ قراردات ہے جو کہ اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے کیونکہ مہنگائی میں گزارہ کرنا مشکل ہو چکا ہے اور حقیقت اسمبلی کی جانب سے بھی الاؤنس میں اضافہ کی قراردات پیش کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی بیان کی جا رکی ہے مہنگائی نے ارکان اسمبلی کو بھی نہ بکشا ارکان اسمبلی نے الاؤنس میں اضافہ کی قراردات پیش کی ہے مسلمی قنون کی جانب سے یہ قراردات اسمبلی میں پیش کی گئی راہیلہ خادم حسین کی جانب سے کہا گیا کہ الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے دینگی اور دیگر الاؤنس بھی بڑھائے جائیں قرارداد کا یہ مطن ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی نے ارکان اسمبلی کو بھی نہ بکشا ارکان اسمبلی کے الاؤنس میں اضافے کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون نے اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی جبکہ راہیلہ خادم حسین کی جانب سے کہا گیا کہ الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے قرارداد میں کہا گیا کہ ڈینگی اور دیگر الاؤنس بھی بڑھائے جائیں مسلمی قنون کی جانب سے اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں ارکان اسمبلی نے الاؤنس میں اضافی کی قرارداد پیش کی مہنگائی نراکی نے اسمبلی کو بھی نہیں بکشا راکی نے اسمبلی کے الاؤنس میں اضافی کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے مسلمی قنون نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے فرانچ پخلی جانگلو کی لاہور سے جدائی کا وقت آ گیا افریقن شیخ کالاریچ ماتا زبرا اور ماتا فیلو ڈیئر لاہوٹ میں نہیں رہیں گے پانچ جانور لاہوٹ چڑیا گھر اور زو سفاری سے دیگر چڑیا گھروں میں منتقل کیے جائیں گے سادیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی سادیا بتائیے گا جی بالکل دو سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ جنگلی حیات ان تمام سیر پلس جانوروں کی کیمٹون میں اضافہ کا تعیون نہیں کر سکا تو سیکھتی جو تھے محکمہ جنگلی حیات کے انہوں نے پبندی آئیت کہہ دی تھی کہ ایسے تمام جانور جو کہ سر پلس ہیں ان کو فروکس نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی کیمٹون میں اضافہ نہیں ہوگا اب سب سے پہلا مزلہ یہ ہے کہ جسے سر پلس جانور ہیں ان کو وائلیس پارس کے دگر جو پارس ہیں وہاں منتقل کیا جائے گا اسی سلسلے میں یہ جو عمل ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اب کچھ بات کریں گے این اے 133 کے زمنی الیکشن کے حوالے سے ایک سو انیس پولنگ سٹیشن حساس قرار جبکہ ایکیس پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں دو سو چبھن میں سے صرف چونتیس پولنگ سٹیشن کو نورمل قرار دیا گیا ہے حساس پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی اضافہ کی ریپورٹ الیکشن کمیشن کو محصول ہو چکی ہے ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ این اے 133 میں چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے این اے 133 میں چھواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ چھہ ہزار نو سو ستائیس ہے مرد اور چھواتین ووٹرز کے لیے سو سو اور مشترکہ پولنگ سٹیشن کی تعداد چبون ہے آٹھ سو اکتیس پولنگ بوٹس قائم کرنے کی منصوبہ بندی کرنی گئی ہے چار سو چھتیس پولنگ بوٹس پر مرد ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے جبکہ ایک سو انیس پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں این ایک سو تین تیس زمنی الیکشن کے حوالے سے یہ درجہ بندی ہے جو کہ جاری کی گئی ہے اور دو سو چپون میں سے صرف چونتیس پولنگ سٹیشن کو نورمل قرار دیا گیا ہے جیل ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ پریزنر سیکیورٹی الاؤنس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے اجراح پر محکمہ جیل خانجات کے ملازمین خوشی سے نحال ہو گئے پنجاب بھر کی جیلوں میں ملازمین کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ملازمین کی جانب سے آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم کو پھول بھی پیش کیے گئے جیل ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ پریزنر سیکیورٹی الاؤنس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اور نوٹفیکیشن کے اجراح پر محکمہ جیل خانجات کے ملازمین خوشی سے نحال ہو گئے پنجاب بھر کی جیلوں میں ملازمین کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں جبکہ ملازمین کی جانب سے آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم کو پھول بھی پیش کیے گئے جیل ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ پریزنر سیکیورٹی الاؤنس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے اجراح پر محکمہ جیل خانجات کے ملازمین خوشی سے نحال پنجاب بھر کی جیلوں میں ملازمین کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ملازمین کی جانب سے آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم کو پھول بھی پیش کیے گئے جیلوں میں قیدیوں کی روزگار کے حوالے سے سنی گئی جیلوں میں قیدیوں سے ہاؤزری، ایمرائیڈری، فرنیچر، فٹبال کی سلائی سمیت دیگر اشیاء کی تیاری پر معقول معافضہ دیا جائے گا لاہور سمیت پنجاب کی تین جیلوں میں ساڑھے تین سو قیدی مہانہ پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے کمانے لگے پرائیورٹ پارٹنشپ کے تحت قیدیوں کو جیلوں میں روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے رب قیدی جیلوں میں کام کر کے اچھی رقم کم آ سکتے ہیں لاہور سمیت پنجاب کی تین جیلوں میں قیدیوں نے پرائیورٹ فرمز کا جیل میں کام کرنا شروع کر دیا ہے آئی جیل خانہ جاپ مرزا شاہد سلیم بیگ کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین سو قیدی مہانہ پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے تک کمانے لگے ہیں اور دن بدن مزید قیدی کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں قیدی معامل کی مشکت کے بعد جیلوں میں پرائیورٹ کام کرنے کے پابند ہوں گی پہلی دفعہ جیلوں میں پرائیورٹ کام کر کے روزگار پرہم کیا گیا ہے کمیشنر محمد عثمان نے میوہ ہسپتال میں انتظار گاہ کا افتتاہ کر دیا امرجنسی مریضوں کے ساتھ آنے والے افراد کے لیے شیڈز لگائے گئے ہیں کمیشنر محمد عثمان نے میوہ ہسپتال انتظامیہ کے ہمراہ شیڈز کا افتتاہ کیا کمیشنر کے ہسپتال کے پارکس کی تزین و آرائش کے لیے بھی احکامات جاری سرجیکل ٹاور پارکس کے اطراف میں بھی شیڈز تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی ایم سی ایل پیچور کو کم مدت میں مکمل کرے گا کمیشنر لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا کمیشنر محمد عثمان نے میوہ ہسپتال میں انتظار گاہ کا افتتاہ کر دیا جبکہ امرجنسی مریضوں کے ساتھ آنے والے افراد کے لیے شیڈز لگائے گئے کمیشنر محمد عثمان نے میوہ ہسپتال انتظامیہ کے ہمراہ شیڈز کا افتتاہ کیا کمیشنر کے ہسپتال کے پارکس کی تزین و آرائش کے لیے بھی احکامات مغل پورا جانگی روڈ پر سٹور میں دن دہارے ڈکیتی دیپارٹمنٹل سٹور والی خاتون کو دو ڈاکو نے یرغمال بنا کر لوٹ لیا ڈاکو سٹور سے ستر ہزار نقدی اڑھائی تولے سونا موبائل لے گئے خاتون دورانے واردات تشدد بھی خاتون پر کیا گیا ہے جبکہ جانگی نے خاتون کو چہرے پر چاہو کے وار کر کے زخمی بھی کر دیا ہے ڈاکیتی کی واردات چند روز مغل پورا پھانے کی حدود میں پیش آئی تھی چند روز قبل یہ واردات پیش آئی تھی پولس نے مقدمے کے باوثورت ملزمان کو گرفتار نہیں کیا ہے متاثرہ خاتون کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے مغل پورا میں جانگی روڈ سٹور میں دندہارے ڈاکیتی کی واردات پیش آئی تھی ڈپارٹمنٹل سٹور والی خاتون کو دو ڈاکو نے یرگمال بنا کر دوٹ لیا تھا اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے فہد بھٹی سے جان لیتے ہیں جی فہد پولس کی جانب سے مقدمہ تو درست کہہ دیا گیا ہے مگر ابھی تک کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا یہ تکیتی کی واردات کی تانا مغل پورا تھی حدود جانگی روڈ پر جس نے دپارٹمنٹل سٹور کلانے والی خاتون کو دھاکو نے سٹور میں گھج کر یہ ارگمال بنایا اور دھائی تولے سونا ایک موبائل فون اس کے علاوہ سکتر ہزار روکے نرزی اور کھانے پینے کی جیگر ایسیا جو دپارٹمنٹل سٹور میں موجود تھی دوسرے جانب آئیچی کی زیرے صدارت نینٹرل پولیس آفیس میں اچلاس آئیچی نے ڈی ایس پی چونگ ایس ایچ او نباب ٹاؤن کو موقفل کر دیا ہے آئیچی پنجاب نے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا آئیچی کی زیرے صدارت سنینٹرل پولیس آفیس میں اچلاس ہوا آئیچی نے ڈی ایس پی چونگ ایس ایچ او نباب ٹاؤن کو موقفل کر دیا آئیچی پنجاب نے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے لٹن روڈ کے علاقے میں چوری کی واردات ہوئی چور چار دکانوں کے تالے توڑ کر ستر ہزار نقدی اور کیمرے بھی ساتھ لے گئے واردات کی سیسٹیوی فوٹیج منظر ایام پر آ چکی ہے چور دکانوں سے دو لابٹ آب پانچ ڈی ایس ای لاک کیمرے بھی ساتھ لے گئے ہیں واردات کا احوان فاہد بھتی سے جان لیتے ہیں جی فاہد جی بلکل شہر بر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں دن پا دن دن پا دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر پولیس کی جانب سے ڈکیتوں کے خلاف جنائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی بہتر حکمت اعملی نہیں کی جا رہی جی بتائیے گا کہ آپ کی کس چیز کی دکان ہے اور کتنا نقصان ہوا آپ کا یہ میرا ساتھی جی فوٹو سٹوڈیو ہے یہاں سے تقریباً چار کیمرے سٹل کے اور ایک ویڈیو کیمرہ اور ساتھ لیپ ٹوپ لے گئے ہیں جن کی مالیت کو ساڑھے تین چار لاکھ روپیہ تھی یوز میں بھی جی کیمرے لیپ ٹوپ جو ہیں وہ چھوڑا لیے گے ایک اور دکان در ہے آپ بتائیے گا آپ کی کس چیز کی دکان ہے اور کتنا نقصان ہوا آپ کا میری مین روڈ پہ پنکھوں کی دکان ہے مزنگ چونگی پہ اور تقریباً ایک عدد لسیڈی 32 انس کی اور 28 گزار پہ نقدی وہ لے گئے ہیں ہماری پولیس آئی تھی اور انہوں نے پروپر آ کے اپنا جو ہے کاروائی کی ہے اب مطالبہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ چار دکانوں کا صفایہ ہوا چار دکانوں کے تالے ٹوڑ گئے ایک ہی رات میں کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کا گشت اس روڈ پہ مین روڈ پہ بڑھایا جائے یہ مین روڈ مین شہرہ ہے یہاں پر اگر پولیس مین گشت نہیں کرے گی پروپر گشت نہیں کرے گی تو کس طرح یہ سسٹم چلیں گے یہاں جی پولیس پیٹرولنگ کا عمل بہتر کیا جائے تاکہ ایسی وارداتوں کو روکا جا سکے مطالبہ کیا جا رہا ہے متاثرہ دکانداروں کی جانب سے پولیس کی جانب سے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا سی سی پی لاہور فیاض احمد کا تھانہ شہدرہ کا دورہ سی سی پی ایڈمن مبشر میکن ایس پی سیٹی آپریشن رزبان تارک بھی موجود تھے ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز موجود تھے سی سی پی او فیاض احمد دیو کی تھانہ شہدرہ کے مسائل پر گفتگو تھانے میری توجہ کا مرکز ہیں سی سی پی او کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہتے ہیں تھانوں اور ماتحد کی حالت بہتر بنانا ہمارا مشن ہے پنجاب حکومت نادرہ کی نادہندہ نکلے نادرہ کی حکومت سے واجب لعدہ رقم جاری کرنے کی درخواست مختلف محکموں کو بائیومیٹرک سسٹم کے تحت تصدیق کے لیے سروس دی گئی تفصیلات جانتے ہیں علی رامے سے علی بتائیے گا یہ بورڈ کی طرف سے محکمہ حضانہ پنجاب کو ایک خط لکھا گیا ہے کہ نادرہ کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاری کے ان کی لیابیلٹیز جو بکایا جاہا تھا وہ فوری طرف پر کیے جائیں کیونکہ ان کے ان سے سرسیز لیتی محکمہ سکول ایڈوکیشن میں پنجاب پولیس محکمہ انٹی کرپشن اور محکمہ زراعت نے اور یہ بائیومیٹرک سکول ایڈوکیشن کے لیے ان سے سرسیز جو ہیں وہ دی گئی تھی محکموں کی طرف سے لیکن وہ بجٹ جو ہے وہ ان کے بقیاجات وہ رقم نہیں دی گئی اب اس پر پی ای ٹی بی بورڈ نے محکمہ حضانہ پنجاب سے دخواست کی ہے کہ ان کو بیس کرو پیگری سپلیمنٹی گرانٹ دی جائے تاکہ وہ یہ رقم نادرہ کو پیگ کر دیکھ نادرہ کے اقام بارہا ان سے دیماند کر رہے کہ ان کا بجٹ جو ان کو ریلیز کیا جائے کیونکہ مستقبل میں بھی ان کے تنجاب سے محکمہ محکمہ مقھلی ریفکیشن کروانی ہوتی ہے اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ نادرہ سے ریفکیشن کا ہے انشان روز برگرام کا ہے جو ہے وہ گرمنٹ جو ہے وفوری پر ان کی پیائمنٹ کرے اور اس کی بھی اسمبلی جو ہے کیونکہ پیائمنٹ کمیٹی سے مشروع ہے سپلیمنٹی گرانٹ دی جائے ٹھیک علی رامے بہت شکریہ اب تک کیلئے اتنا ہی